گلستانیوز میں آپ سب لوگوں کا سواگت کرتے ہیں میں مزمیل جمیل اور آپ سبھی لوگوں کے ساتھ فلال ہم جڑے ہوئے ہیں ایک اہم ایشو کو لے کر آپ سب لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس سال انڈیا کی پریزیڈنشپ کے اندر جی ٹونٹی جو ہے بڑے پیمانے پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور اسی کا ایک پارٹ وائی ٹونٹی جو ہے اس بار بڑے پیمانے میں یونین ٹیٹری لداخ کی طرف سے ہوسٹ کیا جا رہا ہے اس بیچ کہیں طرح کے چرچے اور کہیں طرح کی باتیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے ایک اہم مددے پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور آج اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منچی ناصر کانگریس ڈسٹک کارگل کے پریزیڈنٹ ہے ان سے ہم بات کریں گے وائی ٹونٹی کے بارے میں کیونکہ ایک اہم مددہ فلحال یہی ہے کہ ایل ایج ڈی سی کارگل کی طرف سے فلحال وائی ٹونٹی پر پارٹسپیشن جو ہے وہ نہیں کی گئی ہے یہ ایک اہم مددہ ہے یہ ہم انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیوں ان کی پارٹسپیشن جو ہے اتنے بڑے ایونٹ پر نہیں کی گئی ہے تو سر بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لیے جس طرح انڈیا کی پریزیڈنٹشپ کے اندر اس بار جی ٹونٹی جو ہے بڑے پیمانے پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کا ایک اہم پارٹ ہم سمجھیں گے کہ وائی ٹونٹی جو ہے یونین ٹیٹری لڈاخ میں جو ہے وہ ہوسٹ کیا جا رہا ہے تو بہت بڑی بات یہاں پہ ہونی چاہیے ان کی دونوں ایڈمنسٹریشن جو الہیڈی سی لہ کی بات کرتے ہیں یا الہیڈی سی کارگل کی بات کرتے ہیں تو ان کی پارٹسپیشن جو ہے اس اہم ایونٹ میں ہونی چاہیے تھی لیکن فلحال کارگل کی طرف سے کوئی بھی وہاں پہ جو ریپریزنٹیٹیو سے ان کی پارٹسپیشن دیکھنے کو نہیں ملی ہے اور آپ جو ہے ایسے ڈسٹک پریزیڈن اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں شکریہ مضامل صاحب دیکھئے واقعاً بہت بڑی ایک ایونٹ جو ہے ہوئی ہے پہلی بار لڈاک کے اندر جو ہے وائی ٹونٹی سب میٹ کا جو ہے انعاقات کیا گیا اور جی ٹونٹی جو پورے ہمارے ملک میں ہو رہی ہے جس میں ہمارے آنرابل پرائیم منسٹر صاحب اس کے پریزیڈنسی کر رہے ہیں تو یقیناً پورا ہر ہندوستانی کے لئے فغر کی بات ہے لیکن بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ لڈاک میں جو ابھی جی ٹونٹی یا وائی ٹونٹی کا جو سمیٹ چل رہا ہے اس میں کرگل ڈسٹک کو ٹوٹولی اگنور کیا گیا ہے اگنور اس لئے کیا گیا ہے میں آپ کو جوازیت کے ساتھ بتاتا ہوں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ کرگل والا ہمیشہ بولتے رہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے اپوزشن برایا اپوزشن والی بات نہیں ہے لیکن فیکچول پوزشن یہ ہے کہ لڈاک کے اندر یوٹی ایڈمنیسٹرشن کے ساتھ ساتھ دو پبلک ریپریزنٹیو انکیوشنز ہیں جن میں ایک الہیڈی سی لے ایک الہیڈی سی کرگل ہے اتنی بڑی ایونٹ ہو رہی ہے تو کم از کم الہیڈی سیز کو پہلے بورٹ پہ لینے کی بہت ضرورت تھی اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے کنفیجنس اور کیا ہو سبھی جو آ رہی ہے اس کے حساب سے کرگل الہیڈی سی کو کبھی کنسلٹ نہیں کیا گیا اور جہاں تک پری سبمیٹ کی بات کر رہے ہیں آپ اس میں جانے کی بات کر رہے ہیں ستائیس تاریخ کو اس کا اناؤگرل فنکشن ہے چھبیس تاریخ کو صبح دس بجے ہمیں وارٹس اپ کے تھو جتنے بھی کاؤنسلر سے ہلڈیولیمنٹ کاؤنسل کرگل کے ان کو وارٹس اپ کے تھوڑی انویٹیشن آتا ہے اس میں شرولہ پروگرام اور پری سمیٹ کے جو کانسلٹ نوٹ ہے اور اس کے ساتھ ایک انویٹیشن کارٹ جس میں ہی لکھا گیا ہے کہ یہ ہمیں جو ڈیریکٹر یوٹ سرویس یوٹ ایفیرز گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے جو انویٹیشن آیا ہے اس طرح سے آیا ہے شاید ان کے اگنورنس کی وجہ سے ہے شاید ان کو پروپرلی گائیڈنس نہیں ہوا ہے کیا ہے ان کو شاید یہ نہیں پتا ہے کہ کرگل اور لے کے بیش میں جو ہے دو سو چالیس کلومیٹر کی مسافت ہے انہوں نے ایسا سمجھا کہ جیسے ہم برو سے بزار جا رہا ہے یا شے اور ٹھکتے سے لے بزار آ رہا ہے اس طرح سے انویٹیشن ہمیں ایکسٹینٹ کیا گیا اچھا ایک بات یہ رہی دوسری بات لداخ جو ہے یہ دو ڈسٹرک پر ممنی ہے ایک لے ڈسٹرک ہے ایک کرگل ڈسٹرک ہے اور ہمیں فخر ہے کہ لداخ یوٹی ہندوستان کا تیسرا مسلم میجارٹی یوٹی ہے اور اس سمجھ میں ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لداخ کو جو آج تک ہمیشہ ایک لینڈ اپ لاماز یا لینڈ اپ اس کے ایک پروڈیکشن کیا جا رہا تھا ابھی بھی وہی چیز ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں میں آپ کو ایک چیز وضاحت سے یہ بتاؤں گا اگر لداخ میں وائی ٹوینٹی سبمیٹ کرنا تھا تو کیا اس کا ایک سیشن کرگل میں نہیں ہو سکتا تھا دیکھیں سبمیٹ ہو رہا ہے پورے دنیا کے سامنے اپنے علاقے کے ہم آکاسی کر رہے ہیں جب ہم ایک ہی ڈسٹرک کو محدود رکھے بیٹھے ہیں تو دوسرا ڈسٹرک کہا ہے وہ تو ٹوٹلی اگنور ہے یا اگر پبلک ریپریزنٹیٹو اس کو بلائیا گیا ہے دیکھیں آپ لے میں دیکھیں لے میں جتنے بھی ارگنیزیشنز ہیں سب کو انہوں نے انویٹیشن دیا ہے کرگل میں صرف ایک الہی ڈی سی کے کاؤنسلرز کو جو ہے انویٹیشن دیا گیا ہے اگر انہوں نے واقعی میں وائی ٹوینٹی سبمیٹ کرنا تھا یود کے ساتھ انٹریکشن کرنا تھا تو کرگل کے یود کا کہاں آواز ہے ان کسے کہاں پہ ہیں یہ چاہے جس لیول پر بھی ہو کہیں سے بھی ہو میں گورنمنٹ آف انڈیا سے گزارش کرتا ہوں اس کو اکھی طرح دیکھ لیں کہ کہاں کہاں چوک رہا ہے کہاں سے یہ چیزیں کیا ہے اثر وائز ہمارے کچھ پبلک ریپریزنٹیٹو بھی اپنے سپیچ میں بول رہے ہیں کہ لاداک لین اب لاما جبکہ ایسا نہیں ہے اگر آپ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ لاداک کو دنیا کے سامنے ایک پٹیکلرلی ایک ریلیجن کے لوگوں کے اس کے حساب سے دکھانا چاہتا ہے تو وہ الگ بات ہے جبکہ حقیقت اس کے بالکل ہی برعکس ہے اور شاید ایک دوخے کی طرح دکھانا چاہتا ہے ایک غلط اس میں دکھانا چاہتے ہیں لاداک کے ایمیج کو تو وہ الگ بات ہے بٹ اس لیے ہمیں ٹھیس پہنچائیں چیزوں کو دیکھ کر ہم نے مناسب سمجھا کی ہم نہیں جائیں گے جس طرح ہمیں ایکٹویسٹ کا یہ ماننا ہے کہ اس مسئلے میں کارگل کو پوری طرح سے اگنور کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ڈیم کارگل کا ایک ٹویٹ آتا ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ لداخ کی طرف سے جو ایڈمنسٹریشن ہے لداخ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہیل کانسل کارگل کو اور یہاں کے ایڈمنسٹریشن کو انوائٹ کیا گیا تھا یہ ان کی اپنی مرضی کے حساب سے ہے کہ انہوں نے پارٹسپیٹ نہیں کیا ہے تو اس بات کو آپ کس طرح دیتے ہیں کیا یقیناً آپ لوگ کہ اس کے اوپر مرضی تھی یا پھر اس بھی پارٹسپیٹ ہم کس لیے کرتے ہیں کیا وہاں کھانا کھانا کل جاتے ہیں اناؤگریل سیشن کے لیے ہم کو بلائے گیا میں نے آپ کو پہلے ہی پڑھ کے سنیا ہے اناؤگریل سیشن کے لیے بلائے ہیں سندو سنسکرٹی آڈیٹریم میں ٹھیک ہے اس کے بعد کلچرل پروگرام فالوڈ بائی ڈینر کے لیے بلائے ہیں جب ہم یہاں سے جاتے یا ہمیں پہلے ہی جو اس کا کانسپ نوڈ ملتا تو اس پر ہم اپنے طرف سے اپنے پروگرام بناتے ہیں کیا کیا ہم پیش کر سکتے ہیں کیا کیا ان کے ہم گوش گزار کر سکتے ہیں ان سے ہمیں کیا مل رہا ہے ہم ان کو کیا دکھا رہے ہیں وہ سب ہم اپنے حساب سے ہم بھی اپنے طرح سے تیاری کرتے ہیں وہاں تو ہم بھی کسی بھی پابلک ریپریزنٹیوز کو کلگل کے طرف سے کسی بھی ڈسکشن میں یا کسی بھی آئیس بلیکنگ سیشن یا برینٹسٹورمنگ سیشن یا ڈسکشن میں کہیں کوئی موقع نہیں کیا گیا تھا تو کھانا کھانے کے لیے تو ہم بھی نہیں گئی یہاں سے لے کے لیے جس طرح پچھلے کہیں مہینوں سے لگتار جو ہے تیاریاں ہو رہی تھی لے کے اندر لڈاک میں جو وائی ٹونٹی پریزن جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اس کے لے کر الہیڈی سی لے کی طرف سے ایک بہت ہی بڑا پارسپیشن وہاں پہ ایکٹیولی وہ پارسپیشن کرتے ہوئے نظر آئے کیا احساب ہوا ہے کہ جو لڈاک کی جو لیٹنین گورنر کی جو اس وقت سرکار ہے ان کی طرف سے الہیڈی سی کارگل کو بھی اس میں انوال کیا ہے کہ پچھلے چار مہینوں سے احسا ہے کہ الہیڈی سی کارگل بھی جو ہے اس میں انوال ہے اور لگاتار تیاریوں میں جوڑی ہوئی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمیں شاید گیارہ گھنٹے یا سواری بیس گھنٹے پہلے انویٹیشن نہیں ملتا دنیا پہ ڈنڈورہ پیڑ رہا ہے چھ مینے سے وائی ٹونٹی کا سمیٹ ہو رہا ہے اور یہاں کے لوکل لوگوں کو لوکل پرپیڈ ریپرزنٹیوٹوز کو ڈاگ میرا کہ لاس مومنٹ پہ انویٹیشن دیا جا رہا ہے تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا بلائی ہوگا کیا کہیں اس میں انوالک کیا ہوگا ڈیسیزن میکنگ میں مجھے نہیں لگتا کہ کہیں کیا ہوا ہے کس طرح دیکھتے ہیں سر آپ جس طرح اس کے بعد تمام جو وہاں سے ٹونٹی ڈیفرنٹ کنٹریز کے جو ڈیلیگیشن وہاں پہ آئی تھی اور انہیں جو ہسٹوریکل چیزیں ہیں لداخ کے اندر ان کو بھی دکھایا گیا اس کا بھی وزیٹ کرایا گیا مسئلے میں آپ کیا کہنا چاہیں دیکھئے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ لداخ جو ہے کرگل کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہے آپ ایک ڈیسٹرک کو پروجیکٹ کر کے پٹیکلر ایک ڈیسٹرک کو پروجیکٹ کر کے جو ہے وائی ٹوئنٹی کے لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ لداخ میں دو ڈیسٹرکس ہیں ان کے اپنے کلچر ابھی آپ دیکھ لیجئے کلچر کے حساب سے دیکھا جائے پاپلیشن کے حساب سے دیکھا جائے ہر چیز میں جو ہے کرگل آگے ہے لیکن شاید میں نے آپ کو پہلے ہی کہا یا کچھ سوچی سمجھی منصوبے کے تحت شاید اس چیز کو دبایا جا رہا ہے کہ کرگل کے کرگل کو پروجیکشن جو ہے بالکل کم ملے جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ کرگل کے اپنی ایک تاریخ ہے کرگل کا اپنا ایک کلچر ہے اپنی ایک رواج ہے شاید یہ صرف کرگل کے پہاڑوں تک دفنو کے رہ جائے مجھے لگتا ہے یو ٹی ایڈمنیسٹریشن کبھی نہیں چاہتی ہے کہ کرگل کو بھی اٹھا کے جو ہے دنیا کے سامنے لائے لیکن کہیں 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 جو ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں انہوں نے یہ ضرور فیل کیا ہے کہ کرگل کی جو ریپریزنٹیشن وہاں پہ جو کرگل کانسل کی طرف سے یا ٹیسٹک ایڈمنیسٹریشن کی بات کرتے ہیں یا کرگل کے یوٹس اور باقی جو ہمارے اورگنیزیشن سے ان کی پارٹسپیشن نہیں ہونے پہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں تو اگر افسوس کا اظہار کیا ہے تو ان کو اس میں بنیادی حقیقت ان کو جاننے کی ان کو جانا چاہیے کی کیا وجہ رہی کیوں کرگل نے پارٹسپیشن نہیں کیا افسوس تو سب کو ہو جاتا ہے لیکن کیا انہوں نے جانا کی کس وجہ سے وہ نہیں کہے کم سے کم کرگل کے ریپریزنٹیشن سے کرگل کے نمائندوں سے پوچھتے کہ آپ کیوں نہیں آئے کس لیے نہیں آئے تو ہمارے پاس جواب ہوتا ہے تو ہم جواب دے دیتے نہیں ہوتا تو ہم چکر کے بیٹھ جاتے ہیں یقینا یہ ایک بہت بڑی اپورچنٹی تھی لداخ کے لیے کی وائی ٹوانٹی کا ایک بارٹ جو ہے یہاں پر کیا گیا تھا لیکن انفورچنلی کرگل کی طرف سے پارٹسپیشن نہیں ہے تو اس میں کیا کچھ آپ میسج دینا چاہیں گے ہم پبلک کے لیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وائی ٹوانٹی سممیٹ جو لداخ میں ہوا یہ لداخ کے لیے نہیں تھا یہ صرف لے کے لیے تھا یہ صرف لے کے لیے تھا تو لے والوں نے اپنے جو بھی چیزیں ہیں وہ پروجیکٹ کیا ہوگا کرگل کو اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تک مطلب نہیں رکھا آج تک جن کی خامیان جن کی پر اس کے وجہ سے جو ہے نہیں رکھا ان کو ال جی صاحب کو ان کو پر پوچھنا چاہیے کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ ایک میجر ڈسٹک جو اس میں کیوں چھوڑی ہے یا ان کے ریپریزنٹیٹیوز کو ان کے لوگوں کو بلانے میں یا ان کو یہاں دعویٰ دینے میں اتنا دیر کیوں کیا ان کے اس میں ڈسپوزل پہ ہے وہ جانے دیکھیں کہاں لیپس ہوا ہے کہاں چھوک گیا ہے اس کے ساتھ مجھے ہی لگتا ہے کہ صرف ایک ڈسٹک کو کوئی پروجیٹ کیا ہے جس طرح سے ایک ہسٹری ہے ہمارے ساتھ آج تک جب سی یوٹی بنی ہے جب سی یوٹی یہاں پہ کام کر رہی ہے ہمیشہ کارگل کو اگنور کیا ہے آج کی نئی بات نہیں ہے کئی بھی بھی کچھ ہوتا ہے کارگل ہمیشہ اگنور رہتا ہے بہت بہت شکریہ سر سمیہ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ تو اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے ڈسٹریٹ کارگل کے کانگرس پارٹی کے پریزیڈنٹ منشی ناصر جو بتا رہے تھے وستہ طریقے سے جو وائٹ ونٹی پری سمیت اس وقت لداک کے اندر چل رہا ہے اس میں ان کی پارٹسپیشن نہ کرنے کی کیا وجہات تھی یہ ہم انہی کے زبانی آپ تک پوچھانے کی کوشش کر رہے تھے تو بنے رہیے گلستان نیوز کے ساتھ اور بھی جاننے کی کوشش کریں گے فلال دیجئے اجازت اللہ حافظ